پانی کا فیصلہ ایک زمانے میں ہندوستان کے دہی علاقوں کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پانی کی شدید کلت تھی گاؤں والوں کو قریبی دریا سے پانی لانے کیلئے کئی میل پیدل چلنا پڑتا تھا اور ایسے وقت بھی آتے تھے جب بارش نہ ہونے کی وجہ سے دریا خوشک ہو جاتا تھا گاؤں کے سربراہ سرپنچ نے پانی کی کلت کے مسئلے کا حل تلاش کرنے کیلئے تمام گاؤں والوں کی میٹن بلائے گاؤں والوں نے کنواں اب بورویل کھوڑنے کا مشورہ دیا لیکن سربنچ نے وضاحت کی کہ پانی تلاش کرنے کی کوئی زمانت نہیں ہے اور گاؤں کے لئے فنڈ دینا بہت مہنگا پڑے گا ایک دن گاؤں میں رامداز نام کا ایک عقل مند بورا آیا وہ ایک آوارہ سنیاسی تھا جس نے بہت سی جگہوں کا سفر کیا تھا اور بہت سی چیزیں دیکھی تھی گاؤں والوں نے اسے میٹن میں مدو کیا اس امید پر کہ وہ ان کے مسئلے کا کوئی حل نکال لے گا مزید دلچسپ خوبصورت اور حیرت انگیز کہانیوں کے لئے برا کرم میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکراب کریں رامداز نے گاؤں والوں کے خدشات کو سنا اور ان سے پوچھا کے کیا انہوں نے پانی کو محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے گاؤں والوں نے اسے خالی نظروں سے دیکھا نجانے اس کا مطلب کیا تھا رامداز نے وضاحت کی کہ وہ بارش کے پانی کو زخیرہ کرنے کے لئے چھوٹے ڈیم بنا سکتے ہیں تالاب کھوڑ سکتے ہیں اور پانی کو بچانے کے لئے ڈرپ الیگیشن کا استعمال کر سکتے ہیں گاؤں والے رامداز کے خیالات سے حیران ہوئے اور اس سے پوچھا کہ وہ ان کو کیسے نافذ کر سکتے ہیں رامداز نے مشورہ دیا کہ وہ پانی کے تحفظ کے منصوبے پر کام کرنے کے لئے گاؤں کے رضاکاروں کی ایک کمیٹی بنائیں گاؤں والوں نے اتفاق کیا اور ایک کمیٹی بنائی گئے انہوں نے سخت محنت کی اور چھوٹے ڈیم بنائے تالاب کھوڑے اور ڈرپ الیگیشن کو نافذ کیا گاؤں پانی کے تحفظ کا ایک نمونہ بن گیا اور گاؤں والوں کو اپنی کامیابیوں پر فخر تھا مزید دلچسپ خوبصورت اور حیرت انگیز کہانیوں کے لئے برا کرم میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکراب کریں ایک دن ایک سرکاری اہلکار گاؤں آیا اور پانی کے تحفظ کے منصوبے کو دیکھا وہ بہت متاثر ہوا اور گاؤں والوں سے پوچھا کہ وہ اتنا پانی محفوظ کرنے میں کیسے کامیاب ہو گئے گاؤں والوں نے اہلکار کو اس اقلمند بولے آدمی کے بارے میں بتایا جس نے پانی کے تحفظ کے اقدامات تجویز کیے تھے اہلکار نے رامداز سے ملنے کو کہا اور وہ ان کے خیالات سے متاثر ہوا انہوں نے اس منصوبے کو فند دینے اور گاؤں کو پینے کے پانی کے فرامی کی پیش کش کی گاؤں والے بہت خوش ہوئے اور رامداز کے دانشمندانہ مشورے کے لئے شکریہ ادا کیا رامداز نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ ان کا مشورہ نہیں بلکہ ان کی محنت اور عظم نے اس منصوبے کو کامیاب بنایا ہے مزید دلچسپ خوبصورت اور حیرت انگیز کہانیوں کے لئے برا کرم میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکراب کریں یہ گاؤں اپنے پانی کے تحفظ کے منصوبے کے لئے مشہور ہوا اور بہت سے دوسرے دہات نے اس کی مثال کی پیروی کی رامداز ایک قابل احترام شخصیت بن گئے اور گاؤں والے اسے اپنے سرپرست اور رہنما کے طور پر دیکھتے تھے کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہمیں بیرونی ذرائع پر انحصار کرنے کی بجائے اپنے اندر حل تلاش کرنا چاہیے سخت محنت عظم اور نئی چیزوں کو آزمانے کی آمادگی کسی بھی رکاوت کو دور کرنے میں ہماری مدد کر سکتی ہے چاہے وہ کتنی ہی بڑی اچھوٹی کیوں نہ ہو ہمیں ہمیشہ اپنے وسائل کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کی قدر کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری بقا اور فلا کے لئے ضروری ہے